یا قیبہ یا قیبہ یا دولہ یا ناشت مسجد اقوبہ مدینہ منورہ کے جنوبی علاقے میں واقع ہے مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ تقریباً چار کلو میٹر ہے مسجد میں نماز کی جگہ کا رقبہ پانچ ہزار مربع میٹر سے زیادہ ہے اور یہاں تقریباً بیس ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے اس کے چار مینار اور چھوٹے بڑے چھپن گمبد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کے سفر میں جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو قبہ کے مقام پر قیام فرمایا یہاں آپ نے نماز کی امامت کی اور پھر مسجد کی بنیاد رکھی ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے پتھر رکھے اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بقیہ تعمیر مکمل کی اس مبارک مسجد کا ذکر قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں آیا ہے جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے وہی زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو حدیث مبارک میں بھی مسجد قبہ میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور فرمایا گیا کہ مسجد قبہ میں نماز پڑھنا سواب کے لحاظ سے ایک عمرے کی ادائیگی کے برابر ہے روایت کے مطابق ہر ہفتے مسجد قبہ جا کر وہاں نماز ادا کرنا رسول کریم علیہ السلام کا معمول تھا مسجد قبہ اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہونے کی وجہ سے منفرد اہمیت کی حامل ہے ساتھی اس کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم نے خصوصی طور پر تقوی کو اس کی بنیاد قرار دیا ہے درہمان صدیقی جیو نیوز کراچ درہمان صدیقی جیو نیوز کراچ